اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں ساما میں ہوں فواز زہدی اور میں ہوں صدرہ میر انتظار کی گھڑیاں ختم سوپر لیگ فائیو میں کون سا کھلاڑی کس ٹیم میں کھیلے گا آج پتہ چل جائے گا پاکستان سوپر لیگ سیزن فائیو کی ڈرافٹنگ تقریب لاہور میں جاری ہے تمام چھے فرنچائز سیزن فائیو کے لیے کھلاڑیوں کا انتخاب کریں گی ڈرافٹنگ کی تازہ ترین صورتحال جاننے کے لیے بات کرتے ہیں لاہور میں موجود ہیں ساما کی رمائندے سید علی حاشمی علی حاشمی بتائیے گا کہ اب تک کس کس کو پک کیا گیا ہے کون سی فرنچائز کی جانب سے ساما کی رمائندے سید علی حاشمی سے ہم رابطہ کرنے کی کوشش کریں گے تو انتظار کی گھڑیاں ختم ہونے کو ہیں سوپر لیگ فائیو میں کون سا کھلاڑی کس ٹیم میں کھیلے گا آج اس کا پتہ چل جائے گا پاکستان سوپر لیگ سیزن فائیو کی ڈرافٹنگ تقریب لاہور میں جاری ہے اور تمام چھے فرنچائز سیزن فائیو کے لیے کھلاڑیوں کا انتخاب کریں گے ڈرافٹنگ ابھی اس وقت جاری ہے تازہ ترین صورتحال جان لیتے ہیں ساما کی رمائندے سید علی حاشمی ہمارے ساتھ موجود ہیں علی حاشمی لاہور میں تقریب جاری ہے بتائیے گا کہ ابھی تک کن کن کھلاڑیوں کو کون کون سی فرنچائز کی جانب سے پک کر لیا گیا ہے علی حاشمی سے رابطہ بحال کرنے کی کوشش کرتے ہیں شائکینے کرکٹ کی انتظار کی گھڑیاں اب ختم ہو چکی ہیں کیونکہ سوپر لیگ پائیو میں کون سا کھلاڑی کس ٹیم میں کھیلے گا یہ آج معلوم ہو جائے گا پاکستان سوپر لیگ سیزن فائیو کی ڈرافٹنگ تقریب لاہور میں اس وقت جاری ہے تمام چھے فرنچائز سیزن فائیو کے لیے کھلاڑیوں کا انتخاب کریں گے اور آج کی ڈرافٹنگ کے بعد یہ معلوم ہو جائے گا کہ کون سا کھلاڑی کون سی ٹیم پک کرتی ہے کس ٹیم کی جانب سے کھیلے گا یہ کھلاڑی اور لاہور میں اس وقت یہ تقریب جاری ہے اور اس وقت جو کھلاڑیوں کی پک کرنے کا سلسلہ ہے وہ ٹیم فرنچائز کی جانب سے جاری ہے اور اصول یہ تیہ کیا گیا ہے کہ جو بھی ٹیم ماضی میں جو جیتی ہے وہ سب سے پہلے کھلاڑی کو پک کرے گی تو کوئٹا گلیڈیٹر کا نمبر سب سے پہلے آیا ہوگا یقینا انہوں نے اپنے کھلاڑی پک کیے ہوں گے سید علی حاشمی ہمارے ساتھ ایک بار پھر موجود ہیں سید علی حاشمی یہ بتائیے گا کہ اطلاعات تو یہ آ رہی ہے کہ جیسن رائے کو پک کر لیا گیا ہے اور دیگر کون کون سے کھلاڑی ہیں جنہیں پک کیا گیا ہے مختلف فرنچائز کی جانب سے یہ پاکستان کا سب سے بڑا کرکٹ کا میلہ جو ہے یہ فروری میں سجے گا اور اس کے لیے جو کھلاڑیوں کی پک ہے اس کا آغاز ہو چکا ہے جو پلیٹینیم کیٹیگری ہے اس میں کوئٹا گلیڈیٹر نے جیسن رائے کو لاہور کلندر نے پلیٹینیم کیٹیگری میں کرس لین کو ملتان سلطان نے اپنی پہلی پلیٹینیم کیٹیگری میں موہین علیبو جو کہ انگلنڈ سے ہیں اسلام آباد یونائٹیڈ نے پلیٹینیم کیٹیگری میں ٹیل سٹین کو متضب کیا ہے فاس پالر ہیں اور اچھی کارکردگی کی جو ہے وہ ان سے توقع بھی ہے کراچی کنگز نے پلیٹینیم کیٹیگری میں ایلکس ہیلز کو متضب کیا ہے اب ڈائمنڈ کیٹیگری ہے اس کا آغاز ہو چکا ہے اسلام آباد یونائٹیڈ کی جانب سے ڈیل سٹین اس وقت یہ بتائیے گا کہ وہ تو اس میں اپنا جلوہ دکھائیں گے لیکن ہاشی معاملہ کے بارے میں کیا اطلاعات ہیں کیا پلیٹینیم کیٹیگری ان کو نہیں ملی جی ان کو بھی پلیٹینیم کیٹیگری میں رکھا گیا تھا اور ان کو متخب کیا تھا کراچی کنگز نے اور ابھی تھوڑا سا جو ہے یہ کام جو ہے وہ چل رہا ہے ابھی ڈائمنڈ کی باری ہے اس کے بعد گولڈ اور پر سنور کی باری آئے گی اس میں کئی پلیئرز ہیں جو اس میں رکھے جانے ہیں تو یہ تقریباً دو دو کھلاڑی ایسے ہیں جو ان کو رکھا جائے گا ٹھیک ہے بہت شکریہ آپ کا سید علی حاشمی آپ سے اپ ڈیٹ لیتے رہیں گے اور ایسے میں چیرمن پی سی بی احسان مانی کہتے ہیں کہ پی ایسل کے تمام میچز پاکستان میں ہوں گے کراچی، لاہور، ملتان اور راولپنڈی میز بانی کریں گے ایونٹ کو کامیاب بنانے پر تمام فرنچائز کا شکریہ ادا کیا کہا تمام فرنچائز نے پی ایسل میں چار چان لگا دیئے تمام فرنچائز کو پی ایسل کا اہم ستون قرار دے دیا اور اسلامباد یونائٹیڈ کے آنر علی نکوی کا کہنا ہے کہ پی ایسل پاکستان میں ہونے پر وہ بہت پرجوش ہیں ڈرافٹنگ میں بھی بھرپور تیاری کے ساتھ آئے ہیں مضبوط ٹیم بنائیں گے کرکیٹر شہداب نے کہا ہے کہ کوشش کریں گے کہ اسلامباد یونائٹیڈ کو دوبارہ چیمپئن بنوائیں سپن بالنگ کو سعید اجمل کا کہنا ہے کہ وہ پہلے بطور کھلاڑی اور اب بطور کوچ ملک میں کھیلنے کے لیے بے چین ہیں پاکستان میں ہو رہا ہے آل اپس ہر لکنگ فورڈ ٹوئی چونتیس میچ ہوں گے چار سٹیز میں ہو رہے ہیں ہم اپنا ہوم سٹی میں کھیلیں گے ہم بہت ایکسائٹڈ ہیں ہر ایک کی طرح جو پاکستانی ہے انشاءاللہ بہت اچھا میچ ہوگا ہم کافی تیاری کر کے آئے ہیں ایس دفعہ ڈرافٹ کی کافی تیاری کی ہے اس دفعہ آپ انشاءاللہ دیکھیں گے کہ ٹیم کافی سٹرونگ ہوگی کوشش سے یہی ہے کہ جس طرح کہ ہم پی ایس آل وان اور تھری میں اسلامبار چیمپئن بنا تھا اسی طرح اس سال بھی پرفارمنس دیں اور چیمپئن بنے اسلامبار جنائٹو بڑی خوشی کی بات ہے کہ جب پی ایس آل پاکستان میں ہونے جا رہی ہے اور دیکھیں میں از ایک پلئر جب تھا تو میرا بڑا دل کرتا تھا پاکستان کے اندر کھیلنے کو مگر اب ایکسائیٹمنٹ ہوں ایس ایک کوچ کہ پاکستان کے اندر ہماری ہوم گراؤنڈ کے اندر پی ایس آل ہونے جا رہی ہے اور اللہ کرے یہ اسی طرح کام جاب ہو جیسے ہم چاہتے ہیں کہ ہماری ہوم سیریز کام جاب ہو کوئٹا گلیڈیئیٹرز کے قپتان سرفراز احمد کا کہنا ہے کہ دفاعی چیمپئن ہیں اعزاز کے دفاع کی بھر پور کوشش کریں گے جبکہ پشاور ظلمی کے کامران اکمل کہتے ہیں پی ایس ایل فائیو کے لیے بہت پر جوش ہیں بہت جی خوشائن بات ہے سب سے پہلے کہ پی ایس ایل جو پوری پاکستان میں ہو رہی ہے تو ہم سب اس کے بہت زیادہ ایکسائٹیٹ ہے اور جہاں تک رہی ہے بہت دیفینڈنگ چیمپئن کی جو بڑا مشکل ہوتا کہ آپ اپنے اعزاز کو دفاع کریں تو کوشش پوری کریں گے کہ اپنی بیس ٹیم منائے توقعات اللہ کا شکر ہے بڑی اچھی ہے پچھلے چار سیسن بڑے اچھے گئے ہیں پشاور ظلمی ٹیم کے اور اس بار بھی جو بھی لڑکے آئیں ایک فیملی کی طرح ہماری ٹیم کا یہ کی موٹیف ہوتا ہے کہ ہم لوگوں نے ویلنگ اور جیتنا اور ٹیم کو سپورٹ کرنا جہاں ٹیم کو ضرورت ہے وہاں پر پرفارم کرنا اور قومی ٹیس ٹیم کے کپتان اظہر علی نے دورہ آسٹریلیا کو مایو سن کر آگ دے دیا اعتراف کیا کہ اچھی کرکٹ نہیں کھیلی بالنگ اٹیک توقعات کے مطابق نہیں تھا بالرز نئی گین سے بھی وکٹیں نہ لے سکے بیٹسوین اچھی پارٹنرشپ کے بعد اننگز کو میچ وننگ بنا سکتے تھے ایک سوال پر کپتان کا کہنا تھا کہ اس بار کپتانی سوش سمجھ کر قبول کی کپتانی جانے کا کوئی ڈر نہیں کھلاڑی ہویا کپتان قومی کرکٹ ٹیم کے سابق کپتان وسی مکرم نے بھی شائکی نے کرکٹ کو سبر کا مشورہ دے دیا پی ایس ایس ڈرافٹنگ کی تقریب میں کہا کپتان اور کوچ تبیل کرنے سے مسئلہ حل نہیں ہوگا کیونکہ کھلاڑی تو وہی ہیں کپتان چینج کرنے سے کوچ چینج کرنے سے ٹیم نہیں بدل جائے گی آپ کے پیش رہیں گے آپ کے پیش رہیں گے سو انکو ٹایم دیجے گفتم ٹایم atleast give them a year and then assess their performance کسی بھی آپ نئے ٹیم کو کسی بھی نئے کوچ کو ایک ٹور سے وہ بھی West Australia کے ٹور سے I mean last test test Pakistan یہاں 95-96 so you can imagine how difficult Australia tour is especially ہمارے لوگوں کے لیے especially this young side and we are rebuilding Pakistan cricket in test cricket and in one day cricket that's the goal so sabar patience is the key word whoever I know everybody is a cricket lover and for unfortunately cricket expert in this country قومی cricket team کے سابق head coach موسی نسن خان نے مزبا الحق کے تین عہدوں کی مخالفت کر دیا کہا کسی ایک شخص کو تین تین عہدے کیسے دیے جا سکتے ہیں عمران خان کہتے تھے کہ right man for the right وہ کہاں ہیں ٹیم کی شکست کی ذمہ داری ٹیم منجمنٹ ہے تین سال کا میرے حساب سے کوئی جواز ہی نہیں بند تھا اس کا کوئی experience آپ نے اس کو کوچ بنا دیا ٹھیک ہے مزبا کا نام لے کسی نے کہہ رہا کہ وہ ہے کوئی اور بھی ہوتا اس کے لیے بھی میں کہہتا ہے کوچ بھی ہے اور چیف سیلیکٹر نو میں اس کو بلکل نہیں پتہ نہیں ٹرکٹ بورڈ نے کیا سمجھ کے کیا ہے ایک آدمی جو چار دفعہ سیکھ ہوا ہے اس کو آپ نے بولنگ کوچ بنا دیا گیم پلان کون بناتا ہے مینجمنٹ سٹریجی کون بناتا ہے مینجمنٹ بوڈی لینگج کون تگڑی کرواتا ہے مینجمنٹ مینٹل تقنیس کون دلواتا ہے مینجمنٹ کان ہے مینٹل تقنیس کان ہے گیم پلان کان ہے سٹریجی کچھ نہیں تھی ران خان پیٹرون انجی اس کو اس کو پتا ہے کہ میریٹ 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 اکاونٹیبیلیٹی اکاونٹیبیلیٹی آپ نے ہمیشہ کہا تھا میریٹ ہوگا رائیٹ مین پوڈ رائیٹ جوب ہوگا وہ کان ہے رائیٹ مین پوڈ رائیٹ جوب نہیں ہے میریٹ نہیں ہے آگے بڑھنے ہیں حکومت کا کام روزگار کے مواقع پیدا کرنا اور کاروبار کے راستے میں رکاوٹیں دور کرنا ہے وزیراعظم کا اسلامباد میں کامیاب جوان پروگرام کی تقریب سے خطاب کہا اس پروگرام سے چھوٹے کاروبار والے بھی فائدہ اٹھا سکیں گے گورنمنٹ کا کام نوکریان ایک معاشرے مکشرے میں کریٹ کریں تاکہ لوگوں کو روزگار ملے گورنمنٹ کا کام ہوتا ہے کہ ہر قسم کی وہ رکاوٹ روکے وہ رکاوٹ ختم کریں جو بزنسز کے راستے میں آتی ہیں پہلا تو قدم میرٹ کا یہ ہے کہ ایک آن لائن سسٹم سے کوئی سفارش نہیں چلتی جو بھی کوالفائی کرے گا جس طرح آج لوگوں کو یہ کرزے دیے گئے ہیں پہلا تو آپ کا یہ بہت بڑی کامیابی ہے دوسری جو ہم نے کوشش کرنی ہے وہ یہی جو کہ ease of doing business جیسے کہتے ہیں کہ آسانی پیدا کریں بزنسز کے لیے ایک تو یہ نوجوانوں کے لیے یہ پروگرام کرزے دینا لیکن ساتھ ساتھ یہ اس کا فائدہ اٹھائیں گے سمال اور میڈیوم انڈسٹری والے اسلام آباد میں کامیاب جوان پروگرام کی تقریب میں عمران خان نے چیک تقسیم کیے تو اس دوران دلچسپ صورتحال ہوئی نتیہ گلی میں گیسٹ ہاؤس کھولنے کی خواہش من خاتون کو پچاس لاکھ روپے کا چیک دیا گیا وزرانے خاتون کے ساتھ آئے بچے سے ہاتھ ملانا چاہا لیکن نہ ملا پائے وزیر اعظم نے ایک موقع پر کیا کہا آپ کو سنوا دیتے ہیں سندھ حکومت اور آئی جی پولیس ایک بار پھر آمنے سامنے آگئے آئی جی سندھ کے پبلک سیفٹی کمیشن کا اجلاس چھوڑ کر اسلام آباد جانے پر وزیر اعلیٰ ناراض ہو گئے سیفٹی کمیشن کے اجلاس میں آئی جی سندھ کے خلاف قرارداد بھی منظور کر لی گئی وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کہتے ہیں کہ اگر وفاق آئی جی اور چیف سیکٹری کے ذریعے صوبے پر حکمراری کرنا چاہتا ہے تو ایسا نہیں ہونے دیا جائے گا سنجے سادوانی کے رپورٹ سائن سرکار کی کالی وردی سے اور کالی وردی کی سائن سرکار سے بن نہیں با رہی آئی جی کے خلاف قرارداد منظور کر لی معاملہ کچھ یوں ہے کہ سندھ میں تھا پبلک سیفٹی کمیٹی کا اجلاس اور اسلام آباد میں وزیر اعظم عمران خان نے سندھ کی اپوزیشن کے ساتھ بیٹھک لگائی تھی جس میں آئی جی سندھ شریک ہوئے بس پھر کیا سائن سرکار تو بڑا کٹھی عمران خان پر صوبے پر قبضہ کرنے کا الزام لگایا اور پبلک سیفٹی کمیٹی بٹھا رہے ہیں اپوزیشن کے میمبرز کے سامنے بٹھا رہے ہیں اور ان کے سامنے مجھے نہیں پتا کہ کیا ہدایات ان کو دی جائیں گی کیا اکامات ان کو دیے جائیں گے اگر وزیر اعظم صاحب چیف سیکرٹی کے ذریعے اور آئی جی سندھ کے ذریعے صوبہ سندھ میں کوئی پیرلل گورنمنٹ چلانا چاہتے ہیں پیرلل نظام چلانا چاہتے ہیں تو میں یہ واضح کر دوں کہ ہم یہ نہیں ہونے دیں گے کلیم امام کا رویہ سنجیدہ نہیں انہوں نے وفاقی حکومت کی سیاسی میٹنگ کو درجی دی اور ہمارا اجلاس نظر انداز کیا قرارداد کے بعد واضح ہے کہ سائن سرکار اور آئی جی سندھ کے درمیان سب اچھا ہے کہ دعوے غلط تھے اب دیکھنا یہ ہے کہ سربرا پولیس کیا جواب دیتے ہیں اہم خبر وفاقی وزیر مواصلات مراد سعید کا کہنا ہے عوام کے پیسوں سے چل رہے ہیں شریف خاندان کی عیاشی پر عوام کے کروڑوں روپے خرچ ہوئے اور یہ پیسہ عوامی فلح کے نام پر بنائے گئے منصوبوں میں کرپشن سے حاصل کیا گیا ان کا مزید کیا کہنا تھا جان لیتے ہیں سماگ نمائندہ خصوصی عباس شبیر ہمارے ساتھ موجود ہے عباس شبیر بتائیے کہ مراد سعید نے مزید کیا کہا ہے دیکھیں مراد سعید نے آج شہباز شریف سے پارلیمان میں صفائی پیش کرنے کا مطالبہ کر دیا ہے بڑے بھائی کے بعد چھوٹے بھائی کی کرپشن کی ہوش عربہ داستان سامنے آئی ہے مراد سعید نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ بہرشتر شہزاد اکبر نے شہباز شریف سے تھا حال پکے ہیں پوری قوم شہباز شریف کی جانب سے جواب کی منتظر ہے شہباز شریف کہتے ہیں کہ پارلیمان کو مضبوط بنایا جائے ہم معاملے کو ایوان میں لے جانے کے لیے تیار ہیں بڑے بھائی کی طرح ہم چھوٹے بھائی کو بھی موقع دیں کہ پارلیمان میں آئیں اور شہزاد کی جانب سے پوچھے گئے اٹھارہ سوالوں کا جواب سعید نے کہا کہ امید عاصف بھی آپ کو یہ مشورہ نہیں دیں گے کہ اب یہ قوم اس معاملے کو بھول جائے گی شہباز شریف صاحب قومیں اس ایملی تشریف لائیں قوم جواب کی منتظر ہے جی بہت شکریہ آپ کا سن کی سیاسی صورتحال پر وزیراعظم ہاؤس میں ہونے والے اجلاس میں شرکان وزیراعلا سن کے خلاف شکایتوں کے امبار لگا دیئے تفصیلات جان لیتے ہیں سماغی رمائندس سنجے سادوانی ہمارے ساتھ موجود ہے سنجے بتائیے گا شکایات کی کیا کی گئی ہیں جی بلکل جو ایم پی ایز اپوزیشن جماعیتوں کے انہوں نے وزیراعظم کو کہا ہے کہ حضی علیہ مراد علی شاہ کے ہوتے ہوئے سن نے کوئی بھی وفا کی منصوبہ مقبل نہیں ہو سکتا مراد علی شاہ جو گرفتار ہو رہے تھے ان کی گرفتاری چھوڑ ہو گی ان کو گرفتار کر رہے تاکہ ہمیں بھی جو ایک مستقون اور ہم بھی کچھ کر سکے ہیں جو اپوزیشن جماعیت جس میں اپوزیشن جماعیت تاکہ جو اپوزیشن جماعیت انہوں نے حضی علیہ السین کی گرفتاری کا مطالبہ کیا ہے ساتھ ساتھ وزیراعظم پاکستان نے یہ کہا ہے کہ کسی کو بھی دیل یا کسی کو دیل دیں گے یہ تاثر بالکل خلط ہے ساتھ ساتھ سردار حلی گوھر مہر دلکار مردہ اور انہوں نے کہا کہ حکومت کرپشن کے جائے جس پر وزیراعظم پاکستان نے کہا کہ ایسے نہیں چھوڑا جائے سن میں بڑے کیسی پیکشات جاری ہے سن میں سن میں سن سے زیادہ دس سالوں میں سن میں ہوئی ہے اور ہماری سن بھی کرپشن کے جارے ہیں انہوں کی نظریں بھی سن پر ہیں جو ہے وہ بڑی خبر بھی آپ دیں گے ساتھ ساتھ یہ کام کر رہے ہیں کئی اہم ان کے خلاف شوائد ملے ہیں ہم کام کر رہے ہیں اس کے ساتھ 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 میں جو وفا کی ادارے ہیں وہ نہ ہماری سندھ ہیں نہ سندھ ادارے ہماری سندھ کی موجود سے ان دونوں افتادان کی اور ان کے حال جو افتادان ان کی شکایت یں کی سندھ میں ہمارے اپوزیشن کے امیٹی ایز ہیں جا ان کے فائدی کارسوان ہیں ان کے خلاف کارویاں کرتے ہیں وزیراعظم پاکستان میں دونوں افتادان کو ساتھ بھی نہیں ہونی چاہیے یہ صورت بردار نہیں کروں گا کہ جماعت کو پوچھ کرنے کے لئے پولیس یا سندھ مختلف سنجے ہمارے ساتھ ہی موجود رہیے سندھ کی سیاسی صورتحال پر وزیراعظم ہاؤس میں اہم بیٹھک ہوئی ہے اجلاس کے شرکہ وزیراعظم پر برس پڑے مراد علی شاہ وفا کی حکومت کے منصوبہ میں رکاوٹ قرار دیے گئے سندھ میں بڑے کرپشن کیسز پر کام ہو رہا ہے شرکہ کو یہ بریفنگ دی گئی جبکہ اس اجلاس میں شریک شرکہ نے وزیراعظم سے یہ سوال کیا کہ کیا وہ سندھ میں تبدیلی کی امید چھوڑ دے وزیراعظم کی تعمیر و ترقی کے لیے ہر حد تک جانے کی یقین دہانی بھی انہوں نے یاد کی سیاسی صورتحال پر وزیراعظم ہاؤس میں اور آج کا جو اجلاس ہوا ہے اس میں جو شرکہ تھے انہوں نے تو وزیراعظم کے خلاف شکایتوں کے امبار لگا دیئے کیسے دیکھتے ہیں آپ اس اہم بیٹھک کو اور اسی طرح سے جو بلدیاتی نظام ہے وہ ایم کے ہاتھ میں جو پیپلز پارٹی کی ایک اور رائیول ہے اور اس وقت وہ تحریک انصاف کی اتحادی ہے ان کے ساتھ اقتدار میں شامل ہے وفاق کے اندر تو یہ دو جماعتیں وہاں پر اکٹھی ہے اس کے ساتھ جی 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 لیکن وہ ایک یقیہ ہے اور پیپلز پارٹی جو دوسری جانے پہ اس وقت جو سورت حال ہے اس کے مطابق وہاں پہ یہ بڑھتا جا رہا ہے اور اس سے پہلے بھی یہ سورت حال تھی کہ جب وزیر اعظم کراچی آئے تھے تو اس وقت بھی سبائی حکومت کے ساتھ ان کا کہیں پہ کوئی لائز نہیں تھا تو اس پر یہ کہا جا رہا ہے کہ جو کراچی نے منڈیٹ دیا ہو ہے اس سب تحریک انصاف کو یا پھر اگر بلگیاتی انصاف دیکھے جائیں تو اس میں ایم کی کو کراچی کا خاص تو ایشو ہے کہ وہاں پہ کوئی کام ایسا ہو نہیں گا اس طرح سے جی دی ہے کہ انٹیریر سندھ میں جہاں جہاں وہ لوگ موجود ہیں یا ان کے نمائندے ہیں وہاں پہ کوئی کسی کسی پریشنف نہیں ہو رہی کچھ کام کی ہو رہا یہی وہ شکمے ہیں جن کو لے گئے وہ پریم نسٹر ہاؤس میں بیکھے خالد عظیم صاحب آپ ہمارے ساتھ ہی موجود رہی اس وقت پی ٹی آئی رہنوا فردوس شمیم نکوی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں فردوس شمیم صاحب آج جو اجلاس ہوا ہے سندھ کی سیاسی صورتحال پر نہ صرف وزیرا کے خلاف شکایت کے امبار لگائے گئے ہیں بلکہ پی ٹی آئی کی حکومت سے وزیرا آزم سے یہ سوال کیا گیا ہے کیا سندھ میں تبدیلی کی امید چھوڑ دیں سندھ والے جو اکاؤنٹوپلیٹی کا صورتحال ہے وہ کہاں ہے کیا آپ پیچھے ہٹ رہے ہیں یا چاہے آج میں کسی صورت بھی اکاؤنٹوپلیٹی کے پروسیس کو پیچھے نہیں ہٹ ہوں اور جن جن لوگوں نے پاکستان کو نقصان پہنچایا ہے اور پاکستان کے پیشے کو چوری کیا ہے میں ان کے پیچھے جس طرح نوزے اول تھا آج بھی خاص پر کیونکہ مرادیش صاحب کا جی آئی ٹی میں بڑا پھرپور ذکر ہے تو میسج بڑا لاؤڈ ان کلیر ہونا چاہیے اچھا فردوس یمیم نکوی صاحب جس طرح سے وفاقی حکومت میں آج بھی ایک اندیا دیا گیا کہ تبدیلیوں کا سلسلہ آگے بھی چلتا رہے گا آنے والے اہم مہدوں پر تبدیلیاں ہونے جا رہی ہیں یہ ہمیں بتائیے گا یہ جو آج اجلاس ہوا ہے اس سے کیا فائدہ ہوگا اور کیا کوئی تبدیلی آسکتی اس کے سلسلے میں یہ دیکھیں یہ کوئی ویسے تو کوئی نہیں ہے کہ یہ ریگولر میٹنگ ہے جو کہ الائیز کی پرائم منسٹر کے ساتھ نہیں چاہیے وہ ہوئی ہے اس کی اندر پہ یہ کوئی اس کا کوئی نہ خصیصی ایجنگ نہ تھا ایک ریویو تھی سندھ کی پولیٹیکل سیچویشن کی وہ بیٹھ کے ہماری نزدیک سلو ہے اس کے اوپر بات کی گئی ہے تو ہمیں امید ہے کہ وہ تیز ہو جائے گا پھردوح صاحب ہمیں اتحادیوں کے معاملے پر بھی بتائیے گا کہ اتحادی جماعتوں کو جو وزیراعظم سے تحفظات تھے کیا وہ زیر بحث آئے ان پر ڈسکشن ہوئی کیا ان کو دور کیا گیا یہ اتحادی جماعتیں ہیں اور سب ساتھی آئے تھے کہ خاند صاحب کو ایک جوائنٹ ویو دیا جا سکے سندھ کی پولیٹیکل سیچویشن پر کہ اس نوٹ اونلی پی ٹی آئی ویو ایو 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 جی ٹی تمام جماعتیں جو ہیں وہ ہم ایک نکتفک رائے رکھتے ہیں اس کے اندر کہ سندھ کے حالات میں جتنی کرپشن ہے اور جو بیٹ گورننس ہے اس کو جب تک درست نہیں کیا جائے گا سندھ کے حالات درست نہیں ہو سکتے پھر دوست شمیم لکوی صاحب آپ نے بیٹ گورننس کی بات کی ہے تو ہمیں یہ بھی بتائیے گا کہ مسائل حل کرنے کے لیے کیا دسکیشن ہوئی ہے اس میٹنگ سے کیا فائدہ ہوگا اور جو حل طلب مسائل ہیں وہ سامنے آئے کیا بیٹ گورننس کے دیکھیں سب سے بڑی بات ہے کہ جتنی ایکس پوزے کی جا سکے ان کی اتنے ہی جلدی جو ہے وہ بیتری آئے گی تو وہ ایکس پوزے کرنے کے لیے ہم صوبے کی سطح پر بھی کام کریں گا اور ہم نے مرکز سے بھی کہ جو کیسز ہیں ان کو تیز کیا جائے صحیح تو سب سے بڑی مسئلہ جو ہے وہ اتھاروی ترمیم کے بات ہماری یہی تھی کہ مرکز کی نظر آنی چاہیے اور سن جو ہے جیس جیس مزالی شاہ صاحب نے گورنر صاحب کی تمام تر اختیارات ختم کر رہے ہیں اور وہ ایسی صوبہ بنانا چاہ رہے ہیں جس میں کوئی فیٹل صوبہ سن کے لئے بھی نیگٹیب اثرات رکھ ہماری کوشش تو یہ ہے کہ وفاق ہے اور اس وفاق کو مضبوط ہونا چاہیے اس میں ہی سب کی بھلائی ہے سن کی بھلائی اسی میں اور ملک جتنا جڑا ہوگا اتنا اچھا ہے لیکن اس وقت جو مراد علی شاہ صاحب وہی اگر بات دینے لگے جیسے کہ حرکتیں تو وہی کرنے ہو چاہے پاپا کے اشارے پر پاپو کے اشارے پر چھیک ہے پھر دوست شمیم نکوی صاحب اس اہم معاملے پر آپ گفتگو کر رہے تھے آپ کا شکریہ جج ارشد ملک ویڈیو سکینڈل نواز شریف مات کے لئے مقرر کر دی گئی ہے ذلکر نیان اقبال سے بات کریں گے ذلکر نیان اقبال اب دیر کیجئے آہ دیکھیں ملک ویڈیو سکینڈل میں محمد نواز شریف کے نظر سانی ترخواست سپریم کورٹ میں دائر کی گئی کنین اقبال خبر کی تفصیل کے لئے آپ کا شکریہ مریم نواز کی زمانت منسوخی کے لئے نیب نے لہور ہائی کورٹ کا فیصلہ سپریم کورٹ میں چیلنج کر دی ہے نیب کا موقف ہے کہ چودری شگر میلز کیس میں عدالت آلیہ کی آپ زرگیشن سے ٹرائل متاثر ہونے کا خدشہ ہے لاہور ہائی کورٹ کا فیصلہ کل ادم قرار دیا جائے اسی پر ریپورٹ دیکھئے نیب نے سپریم کورٹ سے مریم نواز کی زمانت بنسوخ کرنے کی استعداء کر دی درخواست میں چودری شگر میلز کیس میں لاہور ہائی کورٹ کا فیصلہ چیلنج موقف اپنایا گیا کہ لاہور ہائی کورٹ نے سپریم کورٹ کے احکامات کے برخلاف فیصلہ دیا ہائی کورٹ نے زبانت کے کیس میں شواہد پر اوبزرویشنز دی جس سے ٹرائل متاثر ہونے کا خدشہ ہے اس لیے عدالت حالیہ کا فیصلہ کل ادم قرار دیا جائے نیب درخواست محفوظ فیصلہ چار نوبر کو سنایا تھا زمانت پر رہائی کے لیے مریم نواز کو دو مچل کے پاسپورٹ اور سات کروڑ روپے ذرہ زمانت جمع کرانے کا حکم دیا گیا تھا پشاور میگا پروجیکٹ کی تحقیقات کا معاملہ پختون خواہ حکومت نے ایف آئی اے کی تحقیقات اور اب اچھی خبر یہ کہ میشت کے میدان میں پاکستان کی ریٹنگ بہتر ہونے کے سمرات ملنے لگے عالمی مالیاتی اداروں کے اعتماد میں اضافہ ہوا تو امداد کے دروازے کھل گئے ایشیای ترقیاتی بینک نے پاکستان کے لیے ایک ارب تیس کروڑ ڈالر امداد کی منظوری دے دی ایک ارب ڈالر بجٹ سپورٹ اور تیس کروڑ ڈالر توانائی کے شعبے میں خرچ کیے جائیں گے آئی ایم ایف بی چھے ارب ڈالر قرص پروگرام کے مد میں پینتالیس کروڑ ڈالر کی دوسری قصد کی منظوری اسی ماں دے گا اسلامباز سے شکیل احمد کی رپورٹ دیکھئے وزیراعظم کا ایک اور وعدہ پورا ملک کے لیے معاشی محاذ پر خوشخبریوں کے دروازے کھلنے لگے ایشیای ترقیاتی بینک کا پاکستان کو ایک ارب تیس کروڑ ڈالر قرص دینے کا اعلان بورڈ آف ڈاریکٹرز نے منظوری دیری خطیر رقم میں سے ایک ارب ڈالر بجٹ سپورٹ اور تیس کروڑ ڈالر شعبہ طوانائی پر خرچ ہوں گے ایڈی بی پروگرام بھی پاکستان کے معاشی استحقام کے لیے آئی ایم ایف کے اصلاحاتی پروگرام کا ہی حصہ ہے جس کے تحت مجموعی طور پر دو اشارہ ایک ارب ڈالر ملیں گے ایشیائی ترقیاتی بینک بھی آئی ایم ایف کی طرح پاکستان میں معاشی اصلاحات کا محترف رپورٹ میں کرنٹ اکاؤنٹ خسارے میں کمی ریونیو بڑھنے اور غریب طبقے کو معاشی بہران کے منفی اثرات سے بچانے سمیت دیگر اقدامات کو سرہا گیا لیکن آدائیگیوں کا توازن اور ذرے مبادلہ کے زخیر بڑھانا اب بھی بڑے چیلنج کرائے دوسری جانب آئی ایم ایف سے چھ ارب ڈالر کے تین سالہ کرز پروگرام کی عمد میں پینتالیس کروڑ ڈالر کی دوسری قسم بھی رواں ماہی ملنے کا امکان منظوری کرسمس تاتیلات سے قبل ایگزیکٹیو بورڈ اجلاس میں دی جائے گی آئی ایم ایف کی جانب سے ایک ارب ڈالر کی ابتدائی قسم پاکستان کو پہلے ہی مل چکی جبکہ دیگر مالیاتی اداروں سے بھی پاکستان کو 38 ارب ڈالر کی امداد ملنے کی توقع ہے سما سے خصوصی جاپانی مصنف کا کہنا تھا کہ انہیں علامہ اقبال اور فیض احمد فیض بہت پسند ہے ہیرو جی کتاؤ نے پاکستان زندہ بات کا نعرہ بھی لگایا اور ابھی لیں گے ایک بریک جس کے بعد ہوں گی ہیڈلائنز آپ دیکھتے رہی ہے سما